پاکستان نے کندھار حملے کا افغانستان کا الزام مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں مالک کے درمیان اس طرح کے واقعہ سی تحقیقات کا مارک نظم موجود ہے افغان حکام ہم پر الزامات رکھانے کی بجائے درشت گردی روکیں وزر آزم عمران خان کا دورہ ہے سعودی عرب پر وزراء کو اعتماد ملینے کا فیصلہ کال بفاقی کابینہ کا اجلا سلب سعودی عرب سے ہونے والے معاہدوں کی منظوری دی جائے گی ملائشی اور چین کے دوروں پر بھی مشاورت ہوگی سابق وزر آزم نواز شریف مریم نواز اور روڈائیڈ کیپٹن سفتر کی رہائی کے خلاف ناب کی اپیلیں سامات کے لیے منظور سپریم کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کو نورس جاری کر دیئے روڈائیڈ کیپٹن سفتر کو نورس نہیں جاری کیا گیا اسلام آدھائی کورٹ کے فیصلے میں غلطی ہوئی ایسے طویل فیصلے کی نظیر نہیں ملتی چیت جسٹس کے نماز سامات 6 نومبر تک اسلام آباد میں پریس انفرمیشن دیپارٹمنٹ کی امارت میں آگ لگ گئی تیم منظر نے لپیٹ میں آگئی لوگ جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگاتے رہے پار برگیر اور پاک بحریہ کے جوانوں نے آگ پر کابو پالیا کھولنگ کا عمل چاہی وزر سلات فواز چوہدری کو کہنا ہے پی آئی ڈی میں آرکائیبز اور ریکارڈ محفوظ ہے نون لی کا ریکارڈ تو ہر جگہ محفوظ ہے امارت میں آگ لگنے کی تحقیقات کیلئے کمیٹی بنا دی گئی چیت چسٹس کا کراتی میں پاسستان قوارت میں آپریشن دو ماہ کے لیے روپنے کا حکم معاملہ بات چیت کے ذریعہ حل کیا جائے سپریم کورٹ کے تین لپی بینچ کا فیضہ امران اسماعیل کا خینا ہے ہمیں مکینوں کے فکر ہے کوئی متبادل حل نکالیں گے سندھ حکومت کا پاکستان قوارت کیس میں فریق بننے کا فیصلہ وزیراعلا سندھ نے خانونی ماہرین بلالیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے گی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے پاکستان قوارت کی جگہ سندھ کی نہیں وپاکی حکومت کی ہے متاثرین کے لیے متبادل انتظام کرنا چاہے ہیں قراجی میں پولیس پاکستان قوارت کے مکینوں پر ٹوٹ پڑی احتجاز کرنے والوں پر لاتھی چارج آنسو گیس کی شہلنگ مظاہرین کو قوارت کینن سے دھوڑا لہا پاکستان قوارت کے مکینوں پر پولیس تشدد پر وزیراعلا سندھ برہم پنجاب اچملی میں اوپوزیشن کا موت کل ارکان کی بہالی کے لیے احتجاز جاری حمزہ شہباد مہارائی کی تحقیقات کے لیے سپیکر کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مسترد کردی کہتے ہیں آئینی اور جب بری لوگ ہیں پرویس الہی کے خلاف کارروائی کی جائے خوضہ برادران کی حفاظتی زمانت میں چودہ نومبر تک توسی لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو خوضہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کو گرستاری سے روک دیا خوضہ سعاد رفیق کا کہنا ہے تحصاب کے نام پر انتخاب لیا جا رہا ہے آشانہ ہاؤزنگ سکیم سے کوئی لینا دینا میڈ ان پاکستان پاکستانی مستوات کے فیروغ کے لیے 24 نیوز کی ملک گیر مہم غیر ملکی مستوات کا بائکاٹ کرے اپنے ملکی بنی اشیاء کو ترجیح دیں ہر چیز کے لیے بولیں میڈ ان پاکستان اور بھاشا ڈیم کے لیے فنڈریزن کی مہم اٹلی میں پاکستانی سفارت خانے میں فوڈ فیسٹیبل کا اینکار بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کی شرکت